وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا جنیرًا حتیٰ ایک مرزبہ ان کے زمانے میں حالات بھی ایسے تھے کہ ایک چاہنے والا داخل ہوتا ہے تو امام کو دیکھتا ہے پریشان ہے کہا مولا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں کہا کہ دیکھو آشورہ کا دن ہے لیکن حالات اتنے ناساس ہیں کہ ہم کھل کے مجلس بھی بیان نہیں کر سکتے میں اس لیے پریشان ہوں میرے جد کا غم بھی میں نہیں بنا پا رہا ہوں تو اس وقت چاہنے والا داخل ہوا تو امام نے کہا ایک کام کرو اگر تمہیں کوئی خصیدہ اگر کوئی تمہیں مرسیہ یاد ہے میرے جد کے غم میں تو اسے پڑھو تاکہ یہیں پر مجلس پر پا ہو جائے یعنی ایک عملی پیغام دے رہے ہیں کہ کتنا اس کا احتمام ہونا چاہیے اور وقت آخر ہے پانچویں امام کا چھٹے امام پانچویں امام کی سراہنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت وسیعتیں کرتے ہیں تو پانچویں امام یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جعفر سادر میری رہلت کے بعد دس سال کم سے کم منا میں حج کے موقع پر میرے جد حسین کی حضاداری برپا کرنا پورا باقیدہ اچھا خاصا پیسہ پانچویں امام نے رکھا کہ یہاں سے میری شہادت کے بعد منا میں حج کے موقع پر کیوں اس لیے کہ وہاں ایک دو طرح کے آدمی نہیں ہوتے دو چار لوگ نہیں آتے وہاں مختلف ممالک سے مختلف جبوں سے مختلف فرقوں کے مسلمان فرقوں کی لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو امام یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مولا حسین کی مظلومیت عام ہو جائے منا کے موقع پر پھر امام تعقید کرتے تھے کہ یہ پیسہ میں نے جو رکھا ہے یہ مخصوص خواتین کے لیے ہے ان سے بھی کہنا کہ وہ حج کے موقع پر آئیں تو وہ زیادہ سے زیادہ مرسیہ پڑھا کریں نوحہ پڑھا کریں یہ ان کے لیے عجرت ہے جو میں رکھ رہا ہوں ہے نا تو یعنی کیا ایک پرائٹیکل یہ خود ازاداری ہے یعنی ہمارے ہر امام یہ بتا رہا ہے کہ حسین کی مظلومیت کو پہنچانے کا بہترین وسیلہ یہ ازاداری ہے انسانیت کے حقوق کو پورا کرنے کی جگہ ازاداری ہے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جائیں